بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ہم بھی آپ کی دوہ سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے تو آج ہم بہت ہی زیادہ تیسٹی جو جہم تیار کریں گے بینہ کیمیکل کے تو آپ سال تک اسے رکھ کے بٹھا کے سچ رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی بنانا حسان ہے تو بہت ہی سستے میں بہت ہی کم پیسوں میں آپ اس جہم کو گھر میں تیار کریں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روپی اچڈی چینل پر ہے تو چینل کو سسک برائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں میں فیملی میں ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور یہ مزیدار سی ٹیسٹی جو جہم ہے وہ بنا کے گھر میں کھائیں بہت ہی آسان ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تو آپ اسے ضرور بنائیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہو یہ مزیدار سی جہم تیار کرتے ہیں جہم تیار کریں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تو بنانا بلکل آسان ہے آپ اپنے پیسے بچائیں بہت ہی کم پیسوں میں آپ اس جہم کو گھر میں چلتے ہیں تو ان کا چلتے ہیں وہ اپر سے ہم اتار لیں گے بہت ہی کم پیسوں میں باہر سے اتنی مہنگی آپ کو جائم ملتی ہے تو آپ بہت ہی کم پیسوں میں اسے ڈیر ساری گھر میں تیار کریں تو اس کے جو چلتے تھے وہ میں سارے اتار لوں گی اس طرح انہیں سارے چلتے ہیں جو اپر سے اتار دینے ہیں تو ہنڈین سب کے جو چلتے ہیں وہ میں نے اتار لیا ٹھیک ہے اوپر کے جو ایک مہتے کے چلتے تھے وہ ہم نے ضائع نہیں کرنے ٹھیک ہے ان کو ہم نے سائیڈ پر رکھ رہی ہے یہ جو اوپر سے ہے نا یہ بہت گڑوہ ہوتا ہے اسے ہم اپر سے ہم کر دیں گے اس طرح آپ چاہیں چمچ کی مدد سے کرنے چاہیں چھوڑی کی مدد سے اسے اوپر سے ہم نے سارے اتار دینے ہیں تو ہنڈین سب کو ہم نے اچھے طریقے سے سارا ساف کر لیا تھا اب ہم ان کو سائیڈ پر کریں گے اور ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جو آپ کے پاس ہے مارٹا یا فروٹر جو بھی ہے آپ کے پاس تو آپ اسے ایسے کریں اس طرح اس طرح کرنا ہے آپ نے ایک ایک آپ نے لینی ہے یہ پھڑی تو اس کو آپ نے یہاں سے گھٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بہت یہ ارام سے اس کے جتنے بھی بھیج ہے وہ ہم سب نکال لیں گے اس کے اندر اتنے نہیں آیا یہ دیکھیں یہ ساف ہے چھوٹ چھوٹے سے بھریک بھریک سے ہے اسے ہم اتار دیں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ کر سکتے ہیں یہ اوپر سے ہم کٹ کر دیں گے چھوٹے کی مدد سے اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کے یہ جو چیز ہے یہ ہم نے سایا نہیں کرنی اس کی تو ہم نے جام تیار کرنی ہے اسی طرح ہم سب کریں گے اگر آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس طرح بکڑے اتر سے کریں تو ان کو بھو کر کے اس کے جو بیج ہے وہ نکال لیں ٹھیک ہے اس طرح کر دیں اس طرح ہم سب نکال لیں گے تو ہاں جی یہ دیکھیں یہ سارا میں نے اوپر سے کٹ لیا تھا اب ہم نے جتنے بھی اس کے جو بیو اگر ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے صاف کر دیا اس اچھے طریقے سے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اور سب سے آسان طریقہ جو ہے آپ ایسا کریں ادھر سے پکڑیں بیچ میں سے کٹ کریں یہ سب سے آسان ایسی طریقہ ہے پھر ایسے کریں ان سب کو باہر نکال لیں اس طرح تو یہ دیکھیں اس طرح یہ ہم نے سارے کر لینے ہیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس طرح ہم سارے بھی نکال لیں گے پھر ان کو ہم الگ کر لیں گے ادھر سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اس طرح میں سب کر لوں گی تو آنگے اب یہ ہمارے پاس جو چھلکیں ان کو ہم کٹ لیں گے جس سائز میں ہم نے کٹنا ہے یہ جو ہمارے پاس چھلکیں ان کو ہم نے اس سائز میں کٹنا ہے اس سائز میں ہم نے سب کو کٹ لیں بھی نکال لیں تو ہمارے پاس جو ہم نے پیجن کٹ لیں یہ ہم سارے مانٹے جو ایڈ کر دیں گے فروٹر ہے اگر جو بھی ہے ٹھیک ہے ان سب کو ہم ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے بیس جو نکال دیئے تھے تو ہاں جی اب ہم ان کو اچھے طریقے سے ان کا پیسٹ ہے وہ تیار کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم پانی نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے اسی طرح ہم پیسٹ بنائیں گے اس کا تو ہاں جی اب ہم پیسٹ پیار کریں گے چھان لیں گے اچھے طریقے سے یہ جو ہم اس کا جو اس ہے یہ میں نے موٹی والی چھان نہیں دیئے ٹھیک ہے اس سے میں سارے جو اس جو نکال دیئے تو ہاں جی یہ سارا ہم نے جو اس کے اندر سے نکال دیئے ٹھیک ہے اب ہم اسے سارے پہ کرتے ہیں موٹی والی چھانی ہم نے اس لئے لیے تھی کہ جو اس اچھے طریقے سے رمو ہو جائے اس کے اندر سے ٹھیک ہے آگے کی رسپی شروع کرتے ہیں تو ہاں جی اوپر ہم نے کھا ہی رکھ دیئے ٹھیک ہے جو ہم نے جو اس سے نکال دا تھا ٹھیک ہے اسے ہم اٹ کر دیں گے اب ہم نے اچھے طریقے سے اسے پکانے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے اس کے بعد جو باقی چیزیں وہ بات میں اٹ کریں گے تو ہاں جی یہ دیکھیں وائل آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر اٹ کرنی ہے ایک کپ بائکے چین نی ٹھیک ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے پکائیں گے تو ہاں جی یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایک بڑے سائز کا ہم نے جو لیمن لیا ہے وہ اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو چینی سرکا وغیرہ بھی اٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے لیمن اٹ کر دیا اچھے طریقے سے پکائیں گے اسے تو ہاں جی جیم ہماری جو تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بس اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا دو سے تیر منٹ تک ہم اسے پکائیں گے اور تو ہاں جی جیم ہماری جو تیار ہو چکی ہے ٹھنڈی ہو گی تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے جو دارچینی بھی ایڈ کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے چولا جو آف کرتی ہے جیم کو ٹھنڈا کریں گے تو ہاں جی جو ہم نے چھلکے رکھے تھے وہ بھی ہم نے تب ایڈ کر دیا جب ہم نے دارچینی ایڈ کی تھی تو وہ ویڈیو نہیں بن پائی ٹھیک ہے ادھر سے ویڈیو شوٹ رہی ہوئی تو اب ہم اسے ٹھنڈا کرتے ہیں تو ہاں جی بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہی ہماری جیم جو تیار ہو چکے تو آپ اس جیم کو بنا کے سالوں تک رکھ سکتے ہیں بہت ہی اس جیم کو سالوں تک بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ٹھیک ہے بھی ہم نے جو دارچینی کا پورڈر ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے اچھے طریقے سے ہم چارہ طرف اسے لکھا لیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو اپسان نئے ویڈیو اپسان نہیں تو دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں اور یہ جیم دیر ساری بنا کے پورے سال کے لئے آپ اسے رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بھائے